اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج میں آپ کو بھوتی سٹائلیس سا کلار ریڈی کرنا سکھاؤں گی اس کے لیے ہم نے بکرم کی لمبائی لینی ہے ساڑھے اٹھارہ انچ اور تھوڑی سی بکرم کی میرے پاس چڑھائی جو ہے اس میں زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ نو انچ اس کی چڑھائی جو ہے لے سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے ڈبل فولڈ کر کے رکھنا ہے اس کو اب یہ دیکھیں چڑھائی کا نشان ہم نے لگانا ہے تو ساڑھے سات انچ تک جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے انچ ٹیپ فولڈ کرنا ہے اور اس کا ہاف کر کے یہاں پہ چڑھائی کا نشان لگانا ہے ٹھیک ہے اب ایک نشان ہم لگائیں گے اس کا ساڑھے چار انچ پہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے انچ اس ٹیپ کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ ساڑھے سات انچ پہ ہمارے جو ہے یہ نشان آئے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ جو دو انچ نیچے کی طرف ہم نے نشان اور لگایا ہے اس میں ہم نے کٹ دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اوپر والے جو نشان ہیں اس کی بھی ہم نے لمبائی اور چڑھائی کا نشان لگا کے اس طریقے سے نشان جو ہے ملا کے سیدھے کر لینے ہے اب یہ دیکھیں ٹوٹل لیندھ ہمارے گلے کی تیار ہمیں چاہیے ہوگی سترہ انچ تو اس میں آدھا انچ ہم ایکسٹرہ لیں گے یعنی کہ ساڑھے سترہ انچ پہ ہم نے ایک نشان نیچے کی طرف لگانا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ جو ہم اس میں کٹ دیں گے اس کے لیے ہم نے ہاف انچ جو ہے اس میں رکھنا ہوگا فاصلہ ٹھیک ہے تو آدھے انچ کا بھی ہم نے ہاف کر کے یہاں پہ نشان لگانا ہے اب یہ والا نشان بھی ہم اس طرح سے سیدھا کر لیں گے اب یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے جتنا بھی گلہ ڈیپ پہنا ہوگا اس حساب سے ہم نشان لگا لیں گے ایک انچ یا ڈیڑھ انچ کا نشان لگا کے اور اس طریقے سے ہم اس کی گلائی کر دیں گے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ اندازے سے جو ہے اس کو شیپ دیئے راؤنڈ میں اب یہ جو سلٹ کی ہم نے اندر سے کٹنگ کرنی ہے بلکل ہم نے اتنی کٹنگ کرنی ہے کہ ہماری دونوں طرف سے جو کٹنگ آنے کے بعد جو ہے بلکل ایک پوائنٹ کی جو ہے ہماری اس میں سے کٹنگ نکلے ٹھیک ہے بہت زیادہ ہم نے اس میں فاصلہ نہیں رکھنا تو بلکل میں نے آدھے سوت کا نشان یہاں پہ لگا کے اور اس طرح سے اس کی اوپر لائن ڈراؤ کی ہے باہر کی طرف سے بھی ہم نے ایکسٹرہ بکرم جو ہے کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں لمبائی میں بھی میں نے جتنا مجھے چاہیے تھا گلہ اس حساب سے میں نے نشان لگا کے اس کی کٹنگ کر لی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت باریک سی میں نے اس میں سے کٹنگ نکال لیا ٹھیک ہے سلٹ کی اور یہاں پہ میں نے گلے کو کپڑے کی اوپر پیسٹ کر لیا اور چاروں طرف سے اس کو میں نے سلائی لگا کے اس طرح دوبارہ اس کو میں نے ڈبل فولڈ کیا اور پریس کر لیا اچھے طریقے سے اب یہ ہمارا سینٹر کا نشان ہے ٹھیک ہے یہ والا کٹ تو شرٹ کی اوپر ہم نے پہلے گلے کو اٹیچ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم درمیان میں اس کی سلائی لگا لیں گے یعنی کہ گلے کا جو سینٹر ہے وہ اور شرٹ کا سینٹر ہم آپس میں ملا کے پہلے ایک درمیان میں اس کی سلائی لگا لیں گے سلیٹ تک اب یہ دیکھیں گلے کے چاروں طرف جو ہے ہم نے سلائی لگانی ہے بکرم کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اس سلائی کو لگانے کے بعد ہم نے ایک پیر کا کپڑا چھوڑ کے باقی ایکسٹرہ جو ہے کٹنگ کر لینا ہے اور راؤنڈ میں ہم نے چھوٹے چھوٹے اس میں کٹ لگا کے اس کو ہم نے گلے کو سیدھا کر کے ترپائی کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سینٹر کی اس کی سلائی ہے اس کو آپ نے ریموو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سلیٹ کی جو ہے کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں بھی میں نے اس کی گلے کی ترپائی کر لی تھی اس کو نیٹ کر لیا تھا اب اس کی ہم نے پائپنگ کرنی ہے تو پائپنگ کے لیے میں نے اس طرح سے ترچھی پٹیاں جو ہے کٹنگ کیا ہے ان کی چڑھائی میں نے لی ہے ڈیڑھ اینج ٹھیک ہے اور ریب پٹیاں ہم نے لینی ہے یہاں پر بلکل بھی آپ نے سیدھی پٹیاں جو ہے وہ نہیں کٹنگ کرنی ہے تو ایک سیٹ جو ہے ہم پوری سلیٹ تک اس کی پائپنگ لگائیں گے دوسری طرف ہم نے آدھی پائپنگ اس کی اٹیچ کرنی ہے تو اس کے لئے ہم گلے کا شروع میں جو ہم نے کٹنگ کی تھی بکرم کی اوپر ساڑھے سات انچ کی اوپر تو یہاں بھی ہم نے ساڑھے سات انچ کا نشان لگانا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں دونوں طرف ہمارے پاس نشانہ آگیا ہے یہاں تک جو ہے وہ ہم نے گلے کو اوپن رکھنا ہے اور نیچے کی طرف ہم اس کو بند کریں گے ٹھیک ہے سلٹ کو اب دونوں پٹیوں کو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم سلائی لگا لیں گے ٹھیک ہے ایک ایک سائٹ سے یعنی کہ ان کو ہم نیٹ کر لیں گے اب یہ دیکھیں اس سائٹ پہ ہم نے گلے کی جو ہے پل جو ہے نیچے سلٹ تک ہم نے پائپنگ کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے نشان لگا لیا ٹھیک ہے اور نیچے کی طرف جو ہے ہم نے یہاں سے سلائی شروع کرنی ہے جہاں پہ میں نے ابھی آپ کو چاک سے نشان لگا کے دکھایا ہے ٹھیک ہے آدھا ان جو ہے وہ ہم نے پٹی کو ایکسٹر چھوڑ کے پھر ہم نے اس کے ساتھ ملا کے اس کی سلائی لگانی ہے یہاں پہ اب یہ دیکھیں آدھا ان جو ہے وہ ہم نے پٹی ایکسٹر چھوڑنی ہے اندر کی طرف ٹھیک ہے اور سلائی جو ہے وہ ہم نے الٹی سائٹ سے لگانی ہے بلکل یہاں پہ سلٹ سے لے کے اوپر تک ٹھیک ہے یہاں پہ سلائی جو ہے وہ آپ نے ڈبل کر لینی ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے اور جو پائپنگ والا کپڑا ہے اس کو آپ نے ہلکا سا کھینچ کے سلائی لگانی ہے بہت زیادہ آپ نے نہیں اس کو کھینچنا ورنہ اس میں جھول آئے گا تو آپ نے ہلکا سا جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے کھینچ کے سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہمارا کورنر آئے گا وہاں پہ آپ نے نیڈل کو اندر کی طرف رکھنا ہے اور سلائی کا جو روخ ہے وہ آپ نے چینچ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری سلائی جو ہے اس طرح سے ایک سائیڈ کی لگ چکی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل ہماری باریک سی پائپنگ آ جائے گی اب دوسری سیڈ بھی ہم نے اسی طرح سے پائپنگ کو اٹیچ کرنا ہے تو یہاں پہ بھی ہم نشان لگا لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دونوں طرف ہمارا نشان آ گیا اس سائیڈ بھی ہم نے اسی طریقے سے اس کی سلائی لگانی ہے یعنی کہ اس پائپنگ والی پٹی کو ہم نے گلے کے ساتھ سلائی کرنا ہے کورنر پہ آ کے آپ نے نیڈل کو اندر کی طرف رکھنا ہے اور پٹی کو اور سلائی کا جو روخ ہے وہ آپ نے اس طرح سے چینچ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہم سلائی کو جو ہے ڈبل کر کے پکا کر لیں گے اور آدھا انچ جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ پٹی کو چھوڑ کے باقی ایکسٹرہ جو ہے وہ کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ سلٹ والی پٹی جو ہے اس میں بھی ہم نے ایک انچ ایکسٹرہ رکھی تھی تو آدھا انچ کٹنگ کر دیں گے اور آدھا انچ جو ہے وہ اس طریق سے ہم اس کو فول کریں گے اب یہاں پہ یہ والی سلائی ہم نے اتنی لگانی ہے کہ جو ہم نے پہلے پائپنگ کے لیے سلائی لگائی ہے بلکل اس کے برابر یہ ہماری سلائی آنی چاہیے ٹھیک ہے دوسری سیٹ بھی ہم نے اسی طرح اس پٹی کو فول کرنے اور یہاں پہ سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے سلائی لگانے کے بعد اب یہ دیکھیں بہت ہی آسان طریقے سے ہماری پائپنگ نکل آئے گی ٹھیک ہے اور جو بھی ہماری پائپنگ ہوگی آپ نے سیم سیم دھاگہ رکھنا ہے یعنی کہ اوپر شرٹ کے کلر کا اور نیچے پائپنگ کے کلر کا اب جتنی چاہے آپ باریک اس میں پائپنگ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سلائی لگا کے تو یہ دیکھیں کارنر جو ہے وہ آپ نے نوکدار چیز سے اچھی طرح اس کو نکال لینا یہاں سے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بلکل کنارے پہ اس کے سلائی لگا دینی ہے جڑ میں اس کے جہاں بھی کارنر آئے آپ نیڑل کو اندر کی طرف رکھا کریں اور پھر جو ہے وہ آپ سلائی کا روخ چیز کیا کریں تو بہت اچھے تھی کہ سے ہمارا کارنر جو ہے وہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب ساری سلائی ہم نے نیچے تک اسی طرح لگانی ہے پوری سلٹ کی اوپر یہ دیکھیں جہاں پہ بھی سلائی کا اینڈ ہو وہاں پہ آپ جو ہے سلائی کو ڈبل ضرور کر لیا کریں اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری نیٹ سی پائپنگ جو ہے ایک سائیڈ کی ریڈی ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں دوسری سائیڈ بھی اسی طرح سے ہم نے اس پٹی کو بلکل سمپل طریقے سے ایسے فولڈ کرنا ہے اور اس کی سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے یہ والی سلائی جو ہے آپ نے بلکل پائپنگ کے ساتھ نہیں لگانی تھوڑی سی آپ نے نیچے کی طرف سے سلائی جو ہے اس کی شروع کرنی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے سیم اسی طریقے سے سلائی اس سائیڈ بھی لگانی ہے ہاں جی یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہماری پائپنگ دونوں طرف جو ہے بہت ہی نیٹری سے سلائی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیے ہم نے بٹنٹ ایک پٹی ایک تیار کرنی ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ بٹنٹ ایک پٹی تیار کر لی ہے ٹھیک ہے ایک انچ کی میں نے اس کی چڑھائی رکھی ہے اور لمبائی جو ہے تھوڑی سی آپ ایکسٹرہ بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ سلائی ہونے کے بعد آپ اس کو بعد میں کٹنگ کر سکتے ہیں تو گلو کا میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں آپ لوگ کمنٹس میں پوچھتے ہیں کہ آپ گلو کون سا یوز کرتی ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی آسان سا یہ آپ کا جواب ہے ٹھیک ہے اس سوال کا تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا یہ آپ کو بک شاپ سے ایزیلی جو آپ کو مل جائے گی یہ والے گلو ٹھیک ہے پیپر کے لیے بھی جو ہم یوز کرتے ہیں کوئی بھی سپیشل گلو یہ سٹیک نہیں ہے اب جو ہم نے پائپنگ کے لیے پٹی اندر کی طرف جو ہے ترپائی کرنی تھی اس کو میں نے یہاں پہ گلو لگا لیا اور اس طریقے سے پریس کر لیا ٹھیک ہے دوسری سائیڈ جو ہے وہ میں نے اس کو لگا لیا تھا گلو یعنی کہ اس کو میں نے پریس کر لیا تھا لگا کے ایک سائیڈ میں آپ کو لگا کے دکھا رہی ہوں تو یہ والی جو گلو سٹیک ہے آپ اپنے پاس ضرور رکھیں یہ آپ کو سلائی میں بہت ہی ہی ہیلپ دیتی ہے ٹھیک ہے اب بعد میں جو ہے گلہ سٹیچ ہونے کے بعد ہم اس کو ترپائی کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے گلہ برابر کر کے اس کا نشان لگانا ہے اور بٹر ٹیک پٹی جو ہے وہ میں نے تھوڑی سی ایکسٹرا اس کی تیار کی ہے لمبائے میں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے سلائی لگانی ہے اس کی تو سلائی لگانے سے پہلے ہم یہاں پہ پائپنگ تک جو ہے اس سے گلو سٹیک کو یوز کریں گے اور یہ پٹی ہم نے یہاں تک اٹیچ کرنی ہے جہاں تک ہماری پائپنگ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہاف پائپنگ جو ہے ہماری ایک گلے کی اور پٹی کا جو ہے وہ آپ نے آدھا حصہ جو ہے اس طرف رکھنا ہے اور آدھا جو ہے وہ آپ نے دوسری طرف رکھنا ہے یعنی کہ دونوں طرف سے سلائی ہونے کے بعد آدھی آدھی جو ہے وہ ہماری برابر آنی چاہیے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو گلو کے ساتھ جو ہے جپکا لی ہے یعنی کہ پریس کر لی ہے اب یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے یہ فکس ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں سلائی ہم لگا لیں گے اس کے کنارے پہ بلکل اب ٹھیک ہے اس سے ہمیں بار بار جو ہے سیٹ نہیں کرنی پڑے گی یہ والی جو بٹن ٹیک پٹی ہے یہ دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ ہماری یہاں پہ سلائی لگ جاگی اب یہ دیکھیں دوسری سیٹ جو ہم نے سلائی لگانی ہے اس سے پہلے ہم اس میں لیس اٹیچ کریں گے تو یہاں پہ لیس کی جو چڑائی ہے میرے پاس زیادہ ہے ٹھیک ہے ایکسٹرہ جو ہوگی اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے یعنی کہ جتنی بھی ہمیں باہر کی طرف شو کرنی ہوگی اس کو ہم رکھ کے باقی ایکسٹرہ جو ہے کٹنگ کر کے اس لیس کو نیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اب لیس کی سیدھی سائٹ جو ہے وہ آپ نے اوپر رکھنی ہے تو یہاں پہ گلے کے جو ہے وہ ہم نے نشان لگا لینا ہے دوبارہ سے ٹھیک ہے اور جتنی ہماری سلٹ ہے اس حساب سے ہم نے لیس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ نیٹ کرنا ہے اس حساب سے اب اس طریقے سے ہم لیس کو رکھیں گے اس کے اندر اور پائپنگ والی سائٹ جو ہے ہم اس کے ساتھ بلکل ملا کے رکھیں گے یعنی کہ دوسری والی جو ہماری سائٹ ہے سیمپل والی ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ہماری لیس بھی اٹیچ ہوگی اور ہماری اس سائٹ کی سلائی بھی لگ جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں سلٹ کی برابر میں نے لیس کو جو ہے کٹنگ کر لیا ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس بھی بچے ہوئے لیس کے پیسیز ہوں تو آپ گلے کا ڈیزائن جو ہے بہت ہی اس طرح سے سٹائلش آپ ریڈی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی میں نے سلائی کو ڈبل کر کے پکا کر لیا ہے اس سے جو ہے وہ واش ہونے کے بعد بلکل بھی سلائی نہیں کھلتی ٹھیک ہے ایکسٹرہ پٹی یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے تو بیک سائر سے بھی آپ گلے کو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نیٹ طریقے سے ہمارا گلہ جو ہے وہ ریڈی ہوئے اب یہاں پہ آپ بلک کلر کی دھاگے کے ساتھ جو ہے سٹیچ لگا کے اس کو پکا کر سکتے ہیں یا آپ سلائی بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو گلے کی جو ہے فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہمارا گلہ جو ہے بہتی پیارا ساتھ نیٹ سا ہمارا گلہ تیار ہو چکے یہاں پہ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو گلے کا ڈیزائن اچھا لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا آپ کو کیسا لگا گلے کا ڈیزائن اور کیسی لگی آج کی ویڈیو ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تو کی جہازت دیں اللہ حافظ